بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چاہتے ہیں آپ لوگوں کے ہمارے ویوز خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ امید کرتے ہیں اور میرا نام ارمان علیم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا فوڈ فلیور چینل اے ایچ ایم آج ہم تلیں گے جناب ہری مرچے اور بہت ہی مزیدار یمی آپ اس کو چامل کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بلیوے اور میں اس کی مکمل ریسپی آپ کو دیتا ہوں ساتھ ساتھ ہماری باتیں بھی چلتے رہے گی مزیدار مزیدار سی چلیں فٹا فٹ سے چلتے ہیں جناب ریسپی کی طرف تو ہم بنانے والے ہیں جناب یہ والی ہری مرچیں مزیدار یمی سی اور یہ کھانے میں بہت مزیدار ہوتی ہیں تو میری بہنوں ہم نے جو ہری مرچ آپ کو دکھائیں ہم نے ان کو کیا کرنا بیچ میں سے بہت ہی ایزیل اس کے کٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی مزیدار بننے مرچوں کو کٹ لگا لینا ہے اس طرح ہم نے ساری مرچوں کو کٹ لگا لینا ہے ایک پاؤ یہ ہری مرچوں کو کٹ لگا لینا ہے ایک پاؤ کا وار تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے پاکستان کے اندر اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو دو سو پچاس گرام میں نے ہری مرچے لینا ہے اوکے جی اب ہم اس کی یہ مرچے جو بھی ہمیں مرچے لگانے والی نا اس سے پہلے ہم ان کو خوب کراری کراری ذرا فرائی تو کر لیں ایک پین لے لیا ہے ٹھیک ہے میری بہنوں پین لے لینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں میں نے لیا ہے آدھا کپ آئیل اس کے اندر آدھا کپ آئیل ہم اس میں ڈال دیں گے اور یار پین تو میں نے رکھ دیا ہے پر اپنا فلیم آن نہیں کیا آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا ہے فلیم اپنا آن کا لینا ہے ٹھیک ہے اور آئیل کو اچھی طرح نیچوڑ لو بھائی بہت مہنگا ہو گیا ہے کترہ کترہ آئل کا لینا ہے بہت زیادہ expensive ہو چکا یہ آئیل نہیں ہے بڑا قیمتی آئل ہے ٹھیک ہے پاکستان کے اندر اس پر بہت زیادہ قیمتی چل رہا ہے ہمارا آئل تو میری بہنوں ہماری مرچے جو ہیں ہمارا آئل جو تھوڑا گرم ہو چکا ہم نے اپنی مرچے اڈھانی ہے بیلکل آرام سے ہم نے یہ ڈال لیا اور میری جو نئی بہنیں کوکنگ کرنا سکھ رہی ہیں ان کے لیے بتا دوں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ پڑک پڑک آوازیں آ رہے ہیں مرچوں کے دانے اور مرچے جو ایک دم اچانک اچانک سے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے بہت ہی احتیاط کرنی ہے جو میری نئی بہنیں ہیں ہاتھ بچا کے اور ہم اس کو تھوڑا سا اس کے اندر بھی ہم ڈھگ دیں گے کیونکہ یہ مرچے جو ہے بہت پٹاک پٹاک کرنے والی ہیں بھائیا یہ خریمش ہماری ادھر بھاگ گئی تھی تلنے سے بچنے کے لیے تو ہم نے اس کو ڈھگ دینا ہے ٹھیک ہے ہاتھ بہر اپنے بچا دے گا کیونکہ یہ بہت ہی پٹاکیں ماننے والی ہیں پھر مجھے نہیں بولی گا بھائیا ہمارا ہاتھ جل گیا اچھا جی ہم اس کو کیپ لگا دیتے ہی تھوڑی دیر کے لیے اوکے جی اب یہ ماشاء اللہ پوری طرح ہو گئے ہوں گی بار بار بتا رہا ہوں بڑا ہاتھ کا ہے دیکھ کے کام کرنا ہی ہوادھا اور جناب یہ دیکھیں کہتی چٹاک پٹاک کی آوازیں آ رہی ہیں بہترین مزیدار یمی یمی خوش کو آ رہی ہے یہ چیک کریں درہ ہرے مرچے بلکل اپنے آپ کو بچا کے آپ نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے ہمیں کلر چاہیے مرچوں میں کتنا لذیذ مزیدار کلر آگے اس کا اور لذیذ مزیدار ہی بنیں گے انشاءاللہ جو لوگ میرے بھائی وغیرہ بہنیں جو مسالہ کھاتی ہیں پٹا پٹ سے یہ ریسپ ہی تیار کرے گا جناب سپائسی مسالدار مزیدار مرچے مزا آ جائے گا کھا کے اب ہم اس کو ڈش آرٹ کریں گے کسی چیز میں میری مرچوں کی زبردست سی لکھ اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے مزے مزے کی چیزیں ہمارے نئے ہم کناغاروں کے لیے اتنی یمی یمی سی چیزیں بنائیں ہیں بہت ہی مزیدار بہترین اس طرح سے ہم نے سارے ڈش آرٹ کر لیا ٹھیک ہے اب ہم نے اسی آئیل کے اندر ٹھیک ہے اسی میں ہم نے دہی لیے ٹھیک ہے تقریبہ یہ آدھا ہم نے اس کو تھوڑا تھا اچی ساپ پھیکٹ لیجے گا اور دہی میں نے یہ طرح ڈال دی ہمنا ٹھیک ہے ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ثابد ڈھنیا ٹو ٹی سپون ڈالیں گے ٹی بیل سپون ٹو ٹی بل سپون ڈھنیا ڈال دی ہم نے 1 ٹی بل سپون ہم اس میں ڈالیں گے جناب سوف اور 1 ٹی بل سپون ہم اس میں ڈالیں گے جناب رائی دانا رائدان ہے یہ ٹھیک ہے ہر جگہ سے مل جائے گئے یہ اچاری حریمیچوں میں ڈرتا ہے مزیددار ہوتا ہے اور ہاف ٹیبل اسپون ہم اس میں آپ ڈال دیں جناب کولون جی اور نمک آپ حضبے ضرورت رکھئے گا اچھا جی ون ٹیبل اسپون اس میں آگیا ہے نمک اور ہاف ٹیبل اسپون آپ اس میں یا ایک چوتھائی اس میں آپ ہلدی ڈال دیں بہت زبردست اس کا کلر آ جائے گا اس سے بہت پیارا سا ٹھیک ہے جناب چولا ہمارا فلیم بلکل ہون ہے ہم نے مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے ٹھیک ہے اس مسالے کو اتنا بھون لینا ہے کہ اس کا دائی کا پانی جو وہ بلکل خوشک ہو جائے سرہاں سے اس کا کلر چینج ہو گیا بلکل یہ جو دائی کا پانی ہی ہم نے اس کو بلکل سکا لینا ہے اس کے اندر جائے گا جناب املی کا پرپ ڈال لیں آپ اس کے اندر یہ املی کا پرپ میں نے نکال کے رکھا ہے اور آپ چاہیں تو اس میں لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح ہم نے اس کو ابھی پکانا ہے جتنا بھی اس کا پانی ہے بلکل ڈرائی کر لینا ہے اس کا پانی ڈرائی ہو گیا اس کے اندر سے ٹھیک ہے اور ہماری چٹپٹی باتوں کے ساتھ ہماری چٹپٹی مرچے تیار ہونے والی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جناب بلکل اس کے اندر اپنی مرچے ڈال لینی ہے ٹھیک ہے اسی طرح بلکل آپ لوگوں نے کرنا ہے اور یمی سی مزیدار آپ کی مرچے تیار ہونے والی ہیں بلکل تھوڑی دیر ہم نے اس کو اس مسالے کے ساتھ پکانا ہے اور جو میری بہنے بھائی مسالہ زیادہ کھانے کا سپائسی کھانے کا شوق رہتے ہیں یہ ریس پہ جناب ان کے لیے فٹ افرچے ٹرائی کریں اور یمی یمی مزیدار مزیدار کی صرف 50 روپیز کے آپ نے مرچے لینی ہے اور دیکھیں مزیدار بلکل کم مارجن میں آپ کی مزیدار مزیدار چٹپٹی چٹپٹی باتوں کے ساتھ چٹپٹی چٹپٹی مرچے لیجیے جناب چلیں جی ہماری مرچے بلکل رہی ہیں مزیدار یمی سی مرچے ہم نے صرف اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اوکی جی ہماری دیکھیں ہم نے ڈش آؤٹ کر دیئے بہترین مزیدار یمی مسالے دار بہتی سپائسیز کی خوشبو آ لیے مزیدار ہاں تو گائز کیسی لگیں آپ لوگ کو ہماری تلی ہوئی اچاری مرچے مزیدار یمی یمی سپائسی سپائسی میں نے آپ کو فول ریسپی بتائی آپ لوگوں نے بلکل ٹرائے کرنی ہے اور ضرور ریسپی ٹرائے کر کے کمنٹس کریں گا مجھے بتائے گا کہ کیسی لگی ہے ریسپی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا مزی مزیدار کی ریسپی اس کے لیے اور مزی مزیدار کی باتوں کے لیے ہمارے ساتھ دیں گے انشاءاللہ نیکس ٹرائے میں ملتے ہیں اللہ حافظ